سواستہ بیوستہ کا حال ہمارے دیش میں بہت ہی بری حالت میں ہے سرکار نے ابھی چوبیس لاکھ کروڑ سے جڑ دکا جو بجٹ پیش کیا کہ ان سرکار نے اس میں لگا کہ چھپن ہجار کروڑ سواستہ بیوستہ کے لیے رکھے گئے ہیں سواستہ بیوستہ کے لیے رکھے گئے ہیں اور یہیں اگر ہم پرائیویٹ چھتر میں اگر دیکھ لیں تو ان کا بجٹ سات لاکھ کروڑ کا ہے دیش کی حالت اتنی بری ہو گئے یہ سواستہ کے ماملے میں میں اگر آپ دیکھیں تو نیوز میں پڑھتے ہیں آپ کو کئی جگہ سے ریپورٹ ملیں گی کئی جگہ سے آنکڑیں ملیں گے اور بہت لیٹسٹ آنکڑا ایک ابھی آپ کو بتاتا ہوں چار جو دلی اور انسی آر کے جو بڑے ہسپٹلز ہیں پرائیویٹ ہسپٹلز ہیں ان کا سروے کرنے کے بعد وہ ریپورٹ نیوز پیپرز میں آئی ہے جس میں کہا گیا کہ دوائیوں پر سترے سو پرتیشت سے زیادے اسپتالوں نے منافق کم آیا جب کانگریس کی سرکار تھی بی جے پی سرکار سے پہلے تو کانگریس کی سرکار میں گنام نے بھی آجات سواستہ منتری ہوا کرتے تھے ان کا ایک سٹیٹمنٹ ایک آقوار میں چھپا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ایک بیماری کے آپریشن کے سرکاری اسپتالوں میں خرچہ ہوتا ہے اسی بیماری کے لیے اسی آپریشن کے لیے جو پرائیویٹ ہسپٹلز ہیں وہ دس گنے سے بھی جیدہ اس کا پیسہ فصول کرتے ہیں ایک ادھاران میں اور آپ کو دیتا ہوں اس سے سمجھ میں آئیں گی چیزیں کہ امیر خان صاحب کا امیر خان صاحب کا ایک سیریل چڑھاتا ستھ میو جیتے ان میں انہوں نے راجستان کے ایک آئی ایس ادھیکاری کا ادھاران دیا تھا جس میں ایک بات بڑی بڑھیا انہوں نے بتائی کہ ان کے یہاں ایک نوکرانی کام کرتی تھی ایک مہیلہ کام کرتی تھی اس کا چار پانچ سال کا بچہ تھا ایک بار انہیں کسی کام سے چار پانچ دن کے لیے باہر جانا پڑا اور جانے کے بعد جب وہ گھر واپس آئے تو اس مہیلہ کے ساتھ میں جو ان کا بچہ تھا چار پانچ سال کا وہ پہلے ان کے ساتھ میں آتا تھا لیکن اس دن وہ ان کے ساتھ میں نہیں تھا تو آئی ایس آفیسر تھے انہوں نے پوچھ لے کہ وہ بچہ کہاں ہے تمہارا تو اس نے بتایا کہ بچہ تو مر گیا انہیں بڑا جھٹکا لگا بڑا پیارا سا بچہ مر گیا کیسے مر گیا تو پوچھا کہ رات میں اس کی تیبیت خراب ہو گئی اور میں دبائی لینے کے لیے جو ہے میرے پاس پیسے نہیں تھے وہاں گئی میں میڈیکل سٹور پہ ساڑھے چار سو روپے کی دبائی تھی اور میں نے اس سے بڑا پوچھا بڑی اس سے ریکویسٹ کری بڑی منتے کری سارا بتایا آپ کے وشہ میں بھی لیکن اس کے باپ زود بھی اس نے مجھے بینہ پیسے کے دبائی دی نہیں اور آپ تھے نہیں تو پیسہ میرے پاس تھا نہیں اور دبائی نہ ہونے کے قرآن رات میں وہ بچہ مر گیا انہوں نے دیکھا کہ کونسی دبائی تھی جرہ دکھاؤ پتہ لگے کہ اس دبائی کی قیمت ماتر ایک روپے چالیس پیسے دبائی کی قیمت تھی جسے سارے چار سو روپے میں میڈیکل سٹور پر دیا جا رہا تھا اور یہ جو سترہ سو پرتیشت سے بھی جادے دبائیوں پر اسپتالوں نے بسولہ ہے جو لیٹیس ریپورٹ ہے یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ لوٹ مچی ہے لوگوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے اور جب منسٹر کیندریہ منتری یہ کہتے ہیں کہ دس گناہ سے زیادہ وصول کرتے ہیں اور اس سے زیادہ برے حالات کیا ہوں گے لوگ مر جائیں سرکار کو کسی کو لینہ دینا نہیں ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو سیدھے شبدوں میں کہوں گا کہ یہ اسپتال نہیں ہے یہ فائیو سٹار بوچڑ کھانے ہیں اور یہ تو لاش بھی جب تک نہیں دیتے جب تک ان کا بل نہیں بھر دیا جائے ابھی لیٹیس میں کتنے ادھاران ہے کہ 18 لاکھ روپے کا بل بنا دیا گیا اس سب کے باوزود بھی بچہ بچا نہیں اور مر گیا یہ ایک نہیں ایسے کتنے ہی ادھاران ہے اور جو سیوہ کا چھیتر ہے اس سیوہ کے چھیتر کو اس کے دھرم کے چھیتر کو بہت بڑا دھندہ بنا کے رکھ دیا ہے اور سرکار نے بھی سوچ لیا ہے کہ سرکاری اسپتالوں کا جتنا بھٹا بیٹ جائے جتنی اُتھ کی بری سیدھے ہو جائے اُتنے ہی پرائیویٹ ہسپتالز پرائیویٹ ہسپتال جو یہ ہے نرسنگ ہوم سے اُتنے ہی فلے پولیں گے شاد ان کے ساتھ میں سرکاروں کی ساٹھ گانٹ ہے اس لئے سرکاری اسپتالوں کو اسیتری صدھانے پہ دھیان نہیں دیا جاتا ہے آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ ہسپتالوں سے ایمبولنس نہیں ملی اور کوئی کندھے پر لاش کو لے جا رہا ہے کوئی رکشے میں ڈال کر لاش کو لے جا رہا ہے کوئی سائیکل پر لٹا کر لاش کو لے جا رہا ہے جب اتنی بری حالت ہے ہسپتال کے بہار ہی جب اسپتال میں ہسپتال کے بہار ہی اس کی جو ہے ڈیلیوری ہو جاتی ہے اور اس کا بیڈ نہیں ملتا تو کتنے بری حالت سے گزر رہا ہے کسی سرکار کے اس پر دھیان نہیں ہے اتر پردیش میں گورکپور کا ادھاران پچھلے دس سانوں کا ریکارڈ دیکھی جائے تو کئی ہزار بچے اب تک مر چکے ہیں اور یوگی جی بڑے سابستر شاسن پر شاسن کا لوگوں کی بھلائی کے شاسن کا وعدہ کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کے اپنے شہر میں ہی ہزاروں لوگ مر گئے ان کے طرف دھیان نہیں ایسے ایک ادھاران نہیں ہے کتنے ادھاران ہیں جن سے سواستر بیوستہ کئے جو بری حالت ہے اس کا پتہ لگتا ہے آج کی تاریخ میں ہمارے دیش میں لگ بگ پانچ سے سات ہزار لوگوں پر کیول ایک ڈاکٹر ہے جبکہ ریپورٹ کے حساب سے ایک ہزار لوگوں پر ایک ڈاکٹر کی ہمیں ضرورت ہے لاکھوں ڈاکٹروں کی آج ہمیں ضرورت ہے پر سرکار کا کوئی دھیان نہیں ہے سب دھندہ چلا ہے لوگ مریں تو مر جائیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بڑے گمبھیر اس ستساس دیش گجر رہا ہے ہم سب کو اس پر دھیان دینا پڑے گا موسیقی